دوستو نمسکار ٹی بی انڈیا کے خاص کارکرم سوال ہے میں آپ کا بہت بہت سفاگت ہے ممبئی میں بی امزی کے چناؤں آنے والے ہیں اور نائم بی مہنگر پالکا کے چناؤں کے ساتھ تمام مہنگر پالکا کے چناؤں بھویس میں ہونے والے ہیں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ایسے میں ہم آج رٹولنے کی کوسس کر رہے ہیں کہ ایک شلی اتربھارتیوں کا راجلیتک اسیت تو کیا ہے راجلیتک دلوں میں ان کی اہمیت کیا ہے ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس وقت دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی اتربھارتی مورشا کے نویمبئی جلہ دھیاکش راجل شرائے جی اور راشتبادی کانگریس پارٹی اتربھارتی سیل کے جلہ دھیاکش اوڈی شکلا جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سفاگت ہے راجل صاحب سوال آپ سے ہی پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے ہندی بھاسیوں کو خاص کر اتربھارتیوں کو یا کس طرح سے انہیں اہمیت دیتی ہے یا کس طرح سے انہیں لوگ پرتنے تھے دیکھیں ایسا ہے کہ مہارشت میں جب سے آدھرنیاں مکھمنٹری جی فرنوی صاحب جب سے آئے تھے تب سے ہندی بھاسیوں کو کافی سممان ملا ان کے کاریکال میں جتنا ہندی بھاسیوں کو سممان ملا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کسی بھی کاریکال کے مکھمنٹری میں نہیں ملا ابھی پونہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں مکھمنٹری بنائے گیا ہے جلدی ہی منٹری منڈل کا وشتار ہوگا منٹری منڈل کے وشتار کے بعد سبھی ہندی بھاسی لوگ اپنے اپنے چھتر میں کام میں جھوٹ جائیں گے اسی کرم میں میں بولوں گا کہ آدھرنیاں گرنیش نیک جی نئی بھومبئی کی بات کریں گے ہمیشہ ہندی بھاسیوں کا ساتھ دیئے ہیں اور سبھی نیتا ہندی بھاسیوں کا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہندی بھاسیوں کو بھی سمماننا چاہیے کہ الیکشن میں لڑنے کے لیے ہمارے کارے کیا ہے آج جیسے آپ دیکھیں گے کہ میرے جیسے نئے کاری کرتا کو بھی تین تین جواب داری لوگوں نے دیئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہندی بھاسیوں کا سممان نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہو چاہے اندر منڈل تائیب ماترے ہو مطلب کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ ہی بولتے ہیں کہ راجس سبھی کاری کرتا آپ نے ہے کسی کاری کرتا کو مطلب کہ ہٹانا مت ان کو کہنے کہیں اجیس کرنا گانیشنیک جی کے ادھر جب جاتے ہیں کہ مطلب یہ کر کے بات ہوتی ہے کہ راجس آپ محنت کرو گے تو ہمارے مطلب کہ دس پندرہ سیٹ کے اوپر ہندی بھاسیوں کے وجہ سے فرق پڑے گا تو اس طرح جو بھی کام ہو رہے وہ سبیت کا سممان مل رہا ہے ہمارے جو ورشت نیتا ہیں ہمارے پراباری ہیں سنجے اپادیا جی انہوں نے بھی کچھ گائیڈ لائنز دیا تھا اپنے ہندی بھاسیوں کے لئے کہ آپ اس طرح کام کیجئے کہ تاکہ ہم مطلب کہ آنے والی دنوں میں ہمارے کم سے کم دس تو نگر سے وقت نہیں بھومبائی میں ہوں ابھی حالی میں ایک دس پندرہ دن پہلے کرپا سنگر سنگھ جی کا سواغہ سمرو پردیش کاریلے میں تھا آدھرنیے پردیش ادھر چندرکان دادا پاٹیل نے بولا کہ سف کامی مت کرو ٹکٹ بھی مانگو انہوں نے صاف سبدوں میں بولا اس لئے میں مانتا ہوں کہ بھاشپات کے اس میں ہندی بھاسیوں کا پورا سممان ہو رہا ہے نسی پی میں کس طرح کی کس طرح کی اہمیت دی جا رہی ہے سکلا جی آپ کافی سمیہ سے کام کر رہے ہیں راشتروادی کاؤنگریس پارٹی کے لئے کیا ابھی ان کا status ہے ہندی بھاسیوں کا نئی مومبئی کا بھوگیلی کہ یہاں پہ بہت اچھا ہے اتر بھارتیوں کا سنگٹن بہت بڑھیاں مطلب کام کر لیکن ہمیں کچھ کمیاں دیکھ رہی ہیں کیونکہ جو کمیاں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہم لوگ اکتریت نہیں ہیں ہم اپنے سنگٹن کو یا پہلے ہندی بھاسی ہم نہیں بن پائے تو ہمیں سبھی پارٹیا جو بھی پارٹی ہو سب ہمیں گمراہ کرتی ہیں ہمیں نیتورت کی کمی ہے ہمارے میں کیونکہ میں نائک صاحب کا بہت آدھر کرتا ہوں نائک صاحب جب ان سی پی میں تھے تب بھی یہاں پہ ہندی بھاسیوں کا نئی اندھے کا کیا گیا تھا اور ایک نگر سے خالی چنکے نئی مومبئی میں آتے تھے اس لیے ہمیں اپنے نیتورت چمتہ پہ کمی ہے اور بڑے لیبل پہ کمی ہے اس لیے میرا ایک کہنا ہے کہ ہم لوگ اگر یہاں پہ ایک ہندی بھاسی پہلے ہندی بھاسی بنے کوئی بھی پارٹی میں رائے صاحب بجے پی میں ہے میں ان سی پی میں ہوں یا کوئی سی اسے نام ہے پہلے ہم اپنی سنکھیا بل تو دکھائیں تب ہمیں جا کے کوئی مان سممان ملے گا پندرہ لاکھ کی آبادی والی نائم بھائی میں تقریباً چار لاکھ کے آس پاس ہندی بھاسی ہیں لیکن گینے چونے نگر سے وقت بنتے ہیں آپ نے کہا کہ ایک جھوٹا ہمارے میں نہیں ہے نترت ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس کے پیچھے ویسنگتیاں کیا ہیں کہ اگر ہمیں ایک جھوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے دیکھیں جو شکلہ جی نے بولا یہ بات میں سچائی ہے کہ ہمارے ایک ورشت نیتا نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہمارے اتر بھارتی ہندی بھاسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں نیتا ہے کوئی دوسرے کو نیتا سمجھتا ہی نہیں ماننے کے لئے تیار نہیں اور میرا سبھی سے یہ نم رو بھی ننتی ہے کہ سبھی کی اچھا رہتی ہے کہ ہمیں مطلب کی بڑا پد ملے سبھی لوگ کو جو اپنا ہے اپنا پریاس کرے لیکن جب کسی کو کچھ پد دے دیا جاتا ہے تو اس ویکتی کا مہت نہیں رہتا ہے اس پد کا مہت رہتا ہے جب تک ہمارے ہندی بھاسی اتر بھارتی اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا اسی طرح کا یوپیوک سب لوگ درپیوک کرتے رہے گے کرتے رہے گے اس بات کو جتنا جلدی ہم سمجھ لیں ایک جوٹ ہو کر ایک دوسرے کا سممان کرنا سکھ جائیں اتنا ہی مطلب کی ہمارے لئے مطلب کی آنے والے دنوں میں اس کا لاغ ملے گا اتنا میں جانتا ہوں سکرہ جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا اس ستھیاں ہے اس ستھیاں تو بہت اچھی ہے آپ ہی ان سی پی میں بھی ہمارے ساتھ بھی کافی لوگ جوڑے ہیں ابھی ہمارے 21 کی ٹیم تیار وزب سے منے آیا اور اچھے لوگ جوڑ رہے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز کا کمی یہ دیکھ رہا ہے کہ آج بھی ہم جو نائک صاحب گئے ان سی پی چھوڑ کے وہی اتر بھارتی ان کے ساتھ گئے جو ان سی پی میں تھے اچھوڑ بھارتی کیا پندرہ سیٹ پہ وہ اتر بھارتی کو ٹکر دیں گے کیا اگر نائک صاحب 20 نگر سیوک چن کے لاؤ سکتے ہیں اس میں سے 5 نگر سیوک ہندی بھاسی کو چن کے لاؤ سکتے ہیں تو یہ مہت پون یہ ہے کہ ہمیں کون نیتا کس حساب سے پہلے ہم اپنا مجبوطی لانا ہے تو ہمیں ایک تاگت دکھانا پڑے گا نئی مومبئی نہیں نہیں رائے صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نیتیر تو دے رہے ہیں لیکن آپ سکشم بنیے نا ان کی پارٹی تو انہوں نے کھلا تور کے کہا کہ صرف جھنڈا مت اٹھائیے صرف کام مت کیجئے ٹکٹ بھی مانگئے تو کئی نہ کئی یہ چیز تو دیکھ رہی ہے کہ ہم سکشم نہیں ہیں ایک جو چیز جس میں اُبھر کر آ رہی ہے کہ پنویل سے لے کر اور اگر ہم لوگ جو پرواسی لوگ ہیں یہاں پر آکے بس رہے ہیں نائم بھئی پنویل اور اگر تھانے میں آپ دیکھیں گے لیکن اگر نیتری تو کہ حساب سے دیکھا تو کوئی بھی نیتیر ایسا اُبھر کر نہیں آ پاتا ہے کارن کیا لگتا ہے سر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جب تک ہم لوگ سیٹ کا سممان نہیں کریں گے آج میں بولوں کہ اس کے اتیاس میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اتر بھارتی مرچہ پہلے اتنا طاقت پر نہیں تھا کمیا کہاں تھی اس وشے میں نہیں جاؤ گا لیکن آج کے دن میں بولوں گا کہ اتر بھارتی مرچہ کافی سسکت بن گیا ہے اور اس کی جو نود دلی تک ہوتا گیا کہ ہمارے جیسے ہندی بھاسی کوئی بیسک میں ہے کوئی کہاں پر ہے وہ اتر بھارتی مرچہ کو مرچہ کو جتنا سممان دینا چاہیے نہیں دیتے لیکن میرا سب سے انرود ہے کہ جب تک ہم لوگ ایک جوٹ نہیں ہوں گے اگر کوئی اتر بھارتی مانگنے جا رہا ہے جب تک اتر بھارتی مرچہ سنگٹھان اور سب ہی بیسی کے لوگ ایک جوٹ ہو کا ٹکٹ نہیں مانگیں گے تب تک ٹکٹ ملنا مسکیل کیونکہ انکہ ہم دکھا دیتے کہ ہم خود ہی آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو ہم ٹکٹ کیونکہ سنگٹھان ہمیں بولتا ہے کہ ٹکٹ تو ہم دے دیں گے جیتنے کا گیارنٹی کیا ہے تو جب تک ہمارے اندر کانفیڈنس میں نے جیسے بولا کہ ہمارے پرباری تھے جو بھی کارے بولے میں سہی مائنے میں دیکھ بھی تو نظر بھی آتا ہے بی جی پی سی سی پی سی سی پی سی 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 پی سی پی سی پی سی نہیں آ رہا یہ میکنی سی 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 میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کی پارٹی کیسے اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے آپ نے کہا کہ ایک سال میں اکیس لوگ ہوئے اکیس نہیں اکیس اکیس سو لگ ہونے چیئے اکیس ہزار بھی ہو سکتے تھے لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ میکنی کی کمی ہے جس طرح سے بی جی پی سیل کو ڈبلوب کری سیل اس میں وکسیت ہوئے ہیں نئے سرجیت کیے گئے ہیں اور کارکرٹا جوڑ رہا ہے ایسی 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 ویوستہ آپ کی پارٹی میں کس رکھی ہے میں بتاؤ روپ سے دیا ہے کہ کام آپ کرو ہندی بھاسی یہاں پہ مجھ جو سممان کانگریس اور انسی پی ہندی بھاسی کو دیے وہ بی جی پی یا کوئی بھی نہیں دیا جہاں تک میرے نولیج میں ہے یہاں پہ گری منتری کری سنکر سنگھ تھے اور سنکر سنگھ سنگھ دیا اب ہمارے پاس نتویت کی کمی تو ہائے لیکن انسی پی میں اچھ جوڑ رہے ہیں اچھے لوگ جوڑ رہے ہیں مومبائی میں کافی اچھے لوگ جوڑے ہیں اور یہاں پہ پارش نتیواری جی کو جیمیداری دیا گیا ہے تو ہم لوگ تاگت لگا رہے ہیں آنے والا جو چناؤ ہوں اس میں ہماری تاگت اچھا دکھے گا آپ نے خود جکر کیا کہ پردیش ادھیاکش نیوکت نہیں ہوا تو جاہر سی بات ہے اگر پردیش ادھیاکش بھی پارٹی نیوکت نہیں کرنا چاہتی ہے تو بہت مسئل لوگ بات کیونکہ وہ پورے کے پورے یونٹ چاہیے ڈبل اپ جوڑنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا یہ بڑی خامی ہے پارٹی کو تتکال پردیش ادھیاکش اور کارکارنی کا وستار کرنا چاہیے یہ آنے جب پرد لیا تھا تب ہی چرچہ کیا کیونکہ جب ہمارے پردیش چنانو آ رہے تو پت بھرنا پڑے گا ایک بات جو انہوں نے جکر کیا ہے سکلا جی نے اکش سکتے ہیں بیجے پی نے اپرکشت سممان نہیں دیا کیا آپ کا جباب ہے اس بات پر میں سمت نہیں آدھر سریمتی ویدیا ٹھاکور جی کو منتری پت کا درزہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد سنجی اپادیا جی کو راج منتری درزہ دیا گیا تھا جو ہماری سرکار بننی چاہیے تھی نہیں بن پائی اور آنے ابھی تو سمائے آگیا آپ دیکھیں گے ہمارے اتر بھارتی کو جیدہ سے جیدہ سمان ملے گا اس میں کوئی دورہ نہیں کیونکہ سنگٹھن نیچے سے لے اوپر کافی مجبوط ہو رہے ہمارے تو بولے اتر بھارتی مرچا تو ہی ہے ہم نے بیہار سل بھی بھی ہے آنے اتر بھارتی جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بیسک میں بھی ہمارے ہندی بھاسی لوگ کافی مطلب کے اچھا سویوگ کر رہے تو یہ کام دیکھے گا اور سنگٹھن اس بات کا دھیان رکھ رہی ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہندی بھاسی بینا کچھ بولے جیسے بولے آدھر نے کرپا شنگر سنگھ سنگھ بولتے ہم ہندی بھاسی لینے والے دینے والے مصے اور ہمارے تو مطلب کہ بھاسپا کو جب ہم جو ہوتے ہیں اور سب ہم پر دوسری اور ہم تیسری بھی نہیں تو ہم تو مطلب جتنا ہو سکے اتنا راشت کو اور پارٹی کو دے رہے اور وریش لوگوں کو مجھے پورا امید ہے کہ نیائے کریں گے میں اس سوال پر آؤں گا کہ اپنے اتر بھارتیوں کو ہندی بھاسیوں کو کتنی سیٹ ملے کی لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے اکثر ہندی بھاسیوں پر بڑے انیائے ہوتے رہے ہیں آج بھی ان کے ساتھ پکشپات ہوتا ہے تو ان کی تمام دکتیں ہیں پارٹی کس طرح سے کھڑی سر میں جوڑنا چاہتا ہوں کی BJP کو ریٹی مینٹ پروڑیکٹ مل جاتا ہے آج نئی ممبئی میں جو بھی اتر بھارتی آج جانے کے بات ایک ریٹی مینٹ مل گیا اس کے پہلے آپ دیکھ اتر بھارتی چاہرہ تھا بی جی پی میں ریٹی مینٹ پروڑیکٹ جہاں بھی جائیں گے وہاں سنکھیا بھل دکھے گا آج ہمارے پاس بھی جب نائک صاحب تھے آج ان کے ساتھ چلے گئے لوگ تو یہی ریٹی مینٹ پروڑیکٹ ہمیں ہٹانا ہے ریٹی مینٹ پروڑیکٹ نہ آئے جو یہاں پہ کام کرے گراؤ پروڑیکٹ ہٹ مینٹ پروڑیکٹ کی اپنے ساتھ میری ملاقات نہیں پہت کسی کو اپنے سنگٹھن میں مطب نہیں لیا تھا رجی ساتھ کو لے کر چل نا ہے اس لئے دیکھا ہوگا کہ مطب کہ اتر پردی شل سنجیب اپادے جی اور پانڈے جی کے نترد میں آنتے دیں جیلا دھیاکش رامچندر گھرت صاحب اور سندیپ نائک جی نے سبھی لوگ نے اس کے پر میند کیا کہ ایسے بہت سی جگہ آئے کہ جہاں پر میں جب دورہ کرتا ہوں تو ان کے آنکھ میں آنکھ میں آسو آ جاتے کہ آس تو کوئی ہندی بھاسی نیتا ہمارے یہاں پر آیا ہی نہیں کہ کہیں ناکہیں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اندر کہیں ناکہیں کمی ہوئی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں ہمارے لوگوں کی کمی رہی ہے کہ ہم لوگ نے ایک limited دائرہ میں ہی کام کیا اور جب ہم ان کے پاس جائیں گے دیکھیں اگر وہ گنیش نائک جی کا نترد سنبھالیں گے تو اتر بھارتیاں مرچہ سے نہیں جڑیں گے تو بھولیں گے کہ ہمارے تو ان سے ڈائرہ پہچان ہے لیکن ایسا میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو ہمارے ورشت بھی کافی سال پندرہ بیس سال پہلے کافی ہندی بھاسی اکتہ منز تھا اور کام کر رہے تھے آج سبھی لوگ میرے سے جوڑ رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ راجس جی محمدہ ہم پد نہیں لیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ مدب کی کھڑے ہیں اور اسی لئے میں مانتا ہوں کی ریڈی میٹ نہیں ملے ہیں محنت کر رہے ہیں اور سبھی سے اپنا ایک جوٹ ہونے کے لئے انوروز بھی کر رہے ہیں اور سبھی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اتر بھارتیوں کا مدد کرتے ہیں ہم جب سے آئے ہیں ہمارا ایک ہی لچھے ہم نے دو چیز پر کام کرنا چاہلو کیا ہے ایک بی ام سی ہسپیٹر اور ایک پولیس ٹیشن سب سے جاتا ہوں اتر بھارتیوں کے دو جگہ تکلیف ہوتی ہے جب بھی کول آتا ہے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہم ان کا مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے وارڈ میں میں 27 نمر وارڈ میں رہتا ہوں وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس پد بھی نہیں تھا تب بھی میں نے جہاں تو سکا مدد کیا کام کیا اور میں دیگا میں بھی ہر ہفتے میں جاتا ہوں کام کرنے کے لئے میرا یکی ہے یہاں پہ کہ جو ریڈیمنٹ پروڈیکٹ ہے راجنیتی وہ تو چھوڑ کے راجنیتی اگر کریں گے ہم لوگ تب جا کے سپلتا ملے گی جیسے اب آپ نے یہ سوال کیا کہ بھائی ان کو کس طرح کی مدد ملے میں آپ تو بہت سارے نام دے سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ جوڑے یہاں تو چھوڑ دیجے نئی بھائی میں جو بھی میں مدد کر سکتا ہوں وہ جہاں ان کے گاؤں میں ہیں وہاں پر بھی ہم لوگ نے مدد کیا اور لگ بھائک مدد کی نائنٹی فائی پرسنٹ مدد کی ان لوگ کی سامساو کا حل نکالا گیا ہے اپنے وہاں پر اتر پردیش کے بھی جو بدھائک سانسد ہیں ان کی بھی مدد کی مدد ملی ہمارے ہندی بھاسے گئی ملے صرف جو گھریلو جھگڑے ہیں جو کوٹ میں چل رہے ہیں اس پر ہم کچھ نہیں کر پا رہے لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اب دونوں سے ایک ایمپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی نے اتر بھارتی موشہ بنا لیا تو جاہر سی بات ہے اتر بھارتیوں کو پرتنزیت ملا آپ اس کے پرتکش گواہ ہے ان سی پی نے اتر بھارتی ہندی بھاسی سیل بنا دیا آپ اس کے اس کے جمعہ داری سمال لیں یہ پرتکش ایک ادارن ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی نے موقع دینے کی کوشش ہو کی ہے لیکن جس طرح سے سیو سینا اور سماجبادی پارٹی میں یا جس طرح سے کانگریس میں اس کا اتھان ہونا چاہیے تھا ہندی بھاسیوں کو پروسہن ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا آپ تو خود کانگریس میں ہندی بھاسی سیل کے ادھیاکش رہا چکے ہیں کیا کمی لگتی ہے آپ کو نشپکشتہ سے میں آپ کا جباب چاہتا ہوں کانگریس اور سماجبادی پارٹی تو ملتا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے بھی ہوا یہاں کے جل ادھیاکش بھی ہندی بھاسی ہی ہیں ایک طرح سے اس کے باوجود بھی وہاں پر ہندی بھاسی سیل ویکسیت نہیں ہو رہا ہے کوئی پرتنیزی تو نہیں ملنا ہے آپ کو کیا کارن لگ رہا ہے ستیر بھائی میرا یہ کہنا ہے کہ راجیوں مطلب اتھر بھارتی مطلب کانگریس ہو یا ان سی پی یا سی سینا یا سماجبادی میں بتا رہا ہوں نا سب سے بڑے رائے صاحب سے بات سے میں ایک سامت ہوں کہ ہم لوگ ایک اتریت نہیں ہیں نیتویت چھمتا کہاں پر ہم لوگ develop کریں گے جب ہمارے پاس نیتویت ہم خود نہیں اپنے بشواس کر پا رہے ہیں یہ لیڈر ایک ہی نیتا ہوتا ہے جو کہ ایک نیتا کے پیچھے ہمیں کرسی مل گئی اگر ہمارے ہی پیچھے ہمارے لوگ اگر کھڑے ہو جا گئے مطلب ایرودھی بن جائیں گے تو کہاں سے نیتویت کھڑا ہوگا تو جیسے سماجبادی کانگریس میں میں تھا کانگریس میں میرے کو پھول رائٹ دیا گیا تھا کانگریس ہمیں لکھا لی نہیں ہم خود کانگریس کو چھوڑے اس میں اسی کچھ پریستی آیا کہ میں کانگریس چھوڑا تھا جب آپ کو پورا موقع ملنا تھا کام کرنے کے لیے تو کیوں چھوڑ گیا لیکن کیوں چھوڑا تو اس جگہ ہم نے آپ کو خود گلتی مان رہا ہوں کہ میں نے وہ جگہ چھوڑ کے گلتی کیا لیکن آنے والا سماج یہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اتر بھارتی یہاں پر اچھے مجبور سے کام کرے گے جیسے رائے صاحب ہیں اب یہ مائن سی پی سی ہوں اور بھی سیوسینہ سے ہیں وہ لوگ کے چھمتا ہے لیکن جو کمی ہے وہ اپنے میں کمی ہے ہم لوگ جب پدھ ملتے ہیں تو ہم پدھ کے یوں کام کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے جو پرانے لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ آج آئے ہو آپ آج آ کے آپ پدھ کیسے باتنے چلے جاتے ہو کیونکہ یہ رائے صاحب کے ساتھ ہوا ہم نے پیپر میں پڑا اور یہ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہوا لیکن ہمیں فل گارنٹی ملا ہے کہ آپ اپنے حساب سے کام کریے پرانی جو کمیٹی ہو ڈیجول ہو چکی ہے دیکھیں پروٹوکال کے حساب سے جو جو آدھیاکش ہوتا ہے جل آدھیاکش ہوتا ہے اس کو آدھیکار ہے کہ وہ اپنے بیویک کے حساب سے کارکرتاؤں کی شمتہ کے حساب سے ان کا پرفارمنس کے حساب سے نیوکتیاں کرے اگر اس میں بھی کوئی پوچھنے لگے گا کہ آپ نے اسے کیسے کیا یہ سب چیزیں صرف اُلجنے والی چیزیں ہیں چلیے ابھی ساتھ ساتھ یہ بھی جباب دی دیجئے کہ ابھی 122 سیٹ ہونے والی ہے نوئیم بھائی میں اور سو کے آس پاس سیٹ ہونے والی ہے پانویل مہنگر پالکہ میں اگر نوئیم بھائی کے سینریو پر نظر ڈالا تو رام اسیس یادو کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں تھا جو کانٹیسٹ کیا ہو جس کو ڈائریکٹلی ٹکٹ ملا ہو اب اس بار سیٹس بھی بڑھ رہی ہیں تو ہم کیا امید کر آئے ہیں کہ ہندی بھاسیوں کو پرتنیدیت دینے کے لیے کتنی سیٹ ہیں آپ اپنی پارٹی سے آپ کا پریاس ہوگا رہ شاہب دیکھیں جو میرے سگیال میں ہے کہ جو مطلب میں جانتا ہوں ایسے آٹھ دس لوگ ہیں جو کی سکچم ہے کہ مطلب کی چناؤں لڑ سکتے ہیں اب اون لوگ مطلب کی آگے آئیں گے تو ہمیں اپنے پردیش ادھیاکش اور پرباری سری سنجے اپادیا جی اور سنجے پانڈے جی اور کرپا سنگر سنگھ کے ساتھ جرور ان کے بارے میں وہ بات مطلب کی اوپر تک چاہے گانیشنایک جی ہوں چاہے آشی شیلار جی جن کو چناؤں کا پرباری بنایا گیا ہے ان تک جرور پہنچاؤں گا لیکن اس کے لئے سب سے پہلے قدم ان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا جو اچھوک ہیں چناؤں لینے گے کیونکہ جب بھی ایسے لوگوں نے مطلب کی مجھ سے سمپر کیا اور کوئی کائکرم کی بات کیے تو ہمارے پردیش سدھیاکش اور پرباری اس کائکرم میں جرور پہنچے اسی لئے کہ ان کا منوبال مطلب کی بڑے اب ان کا فرج بنتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اپنی اچھا بیقت کرے اور ساتھ میں چل کر سنگٹھن سے اپنا حق مانگا جائے گا مطلب آپ کے حساب سے آٹ سے دس لوگوں کی کوشش ہوگی بی جے پی کی طرف سے سکلا جی آپ کے لئے پورا میدان کھالی ہے کتنے سیٹوں پر آپ لوگ ہندی باسیوں کو لڑانے کی تیاری میں ہندی باسی ہمارے یہاں کم دس سے بارہ سیٹ پر ہمارا لچھے کی لڑیں گے اور ہمیں پارٹی نترسے سے بھی ملا ہے کہ آپ اس بار تیاری کریے اور کارکرطہ پیسی کے دم پر چناؤں نہیں لڑیں گے ہم کارکرطہ کے دم پر لڑیں گے ایسے کارکرطہ ہیں اور عجید باور صاحب بولے ہیں کہ پیسی سے چناؤں نہیں لڑے جائے آپ وارڈ میں جائیے وہاں پہ کام کریں چناؤں تو لڑنا آئیے دس سے پندرہ سیٹ پہ ہمارا لوگ کا سروے چلنا ہے کہ وہاں پہ ہمیں پرتیاسی دینا ہے ہندی باسی ایرولی میں کتنا بیلپور میں کتنا ایرولی میں ہمارا چھے سیٹ پہ ہے سکتے ہیں تو اس کا اگر دس پندرہ کیا اگر بات کر رہے ہیں تو نو اور چھے کھاکڑا ہو رہا ہے کہ بیلپور میں نو کیا سپاس اور ایرولی میں چھے سپاس دس سے پندرہ سیٹ پہ آپ لوگ لڑانا چاہتے ہیں ایک ساپ کوئی سے جباب میں چاہوں گا آپ لوگ کا کیا واقعی ہندی بھاسی اتنے سکشم ہے کی آج جو برتبان چناؤی پر کریا ہے جو بیوستہ ہے اس میں وہ جیت کر نکل سکتے ہیں اپنے دم پر اور اگر پارٹی ان کو سپورٹ کرے پیسے کا سپورٹ نہیں بولا کیا وہ اتنے سکشم ہیں جنہ دھار کے طور پر اپنے کارکرموں کے جریے جن سمپر کے طور پر کی وہ جیت سکتے ہیں واقعی بلکل ایسے جہاں کارکرتہ اور لیڈرسپ بھی ہے جو کہ اگر پارٹی سپورٹ کرے گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ وہ سیٹ لکا لیں گے اور یہاں پہ اتر بھارتیوں کا ایک بڑا حجوم ہے جو چینجنگ بھی چاہ رہا ہے بھیلہ پور اے رولی دونوں بیدان سوا میں جو بیدان سوا چناؤ گیا اس میں بھی یہی تھا لیکن آنے والا جو سمجھ ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں نظر انچاس کیا جاتا ہے بڑے نیتویت کے طرف سے ہم لوگ ٹکٹ لینے بھی جاتے ہیں تو اس میں ٹکٹ بھی نہیں دیا جاتا اور یہاں کے لوکل لیڈر نا پورا گارانٹی ساتھ میں بولتا ہوں سپورٹ نہیں کرتے کہ ایک ہندی بھاسی یہاں پہ دوبارہ چنکے آئے نہیں نہیں رائے صاحب نے ایک جکر کیا پہلے ہی اس میں کچھ پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سکشم ہے کیا اس پرٹیکولر سیٹ سے جیتے ہیں دیکھے پارٹی تو جیتنا چاہتی ہے پارٹی ہارنے کے لیے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتی ہے ایسے میں سر آپ کا ضرورشن کیا ہے رائے صاحب کی کتنے گارانٹی ہے کہ اگر اتنے ٹکٹ سیٹ پر لڑ جائے تو ہندی بھاسی نشید طور پر اس بار اتحاس بنا سکتے ہیں دیکھے میں نے جو آٹھ سے دس جو سیٹ بھولا ہمارے بھاچپا کے حساب سے مطلب کہ بھارہ منڈل ہیں اور اس میں سے دیگھا منڈل اور توربہ منڈل میں ہمارے اتر بھارتی کی سنکھیا کافی جاتا ہے اس کے ساتھ بات میں آپ جائیں گے بیلہ پور ویدال سباب کی نیرول ایسٹ ویسٹ اور سی وڈ میں مطلب کہ ہماری سنکھیا اچھی خاصی ہے بیلہ پور میں ایک ورگ ہے جہاں پر مطلب کہ اپنا اتر بھارتی مورچا کا اچھا سکتا ہے مطلب ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ جو ورطمان میں جو نگر سیبت ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہماری کیا چھمتا ہے دونوں چیز کو سمننا چاہیے اور سمجھ کر جو بھی مطلب کہ اگر اس میں کنڈیڈیٹ اگر ہمارا اتر بھارتی اگر نکل سکتا ہے تو ہم تو مطلب کہ آدھرنی آشی شیلار جی سے گانیش نایک جی سے مندہ ماتری جی سے رامچندر گھرہ سب سے سب سے بنتی کریں گے کہ آپ بھی اتر بھارتیوں کو مطلب بھی موقع دیجئے موقع دیجئے کیا کچھ ایسی سمبھاؤنا ہے کہ سب ہی پارٹیوں کو ملا کر جتنے اتر بھارتی ہندی بھاسی سیل ہیں ان سب کو ایک جگہ لائے جائے سب ہی ہندی بھاسیوں کو ایک جھوٹ کیا جائے اور ان کے لیے کچھ ایسے پریاس ہوں ان کے ایک جھوٹتا کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی کوئی سمبھاؤنا ہے نظر آتی ہیں کیا سوڈری بھائی میں ایک آپ سے کوششن سے پہلے ایک سوال دینا آپ بھی تنگ نئی مومبائی میں 111 وار تھے اور مہا نگر پالکیا گٹھن ہوتی تھی اس میں کتنے اتر بھارتی کو مہا نگر پالکیا میں سوچھن نگر سے کر کے چنا گیا ہے یہ بھی ایک کوششن ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے نیتا ہیں یہاں پہ تھے کہ یہاں کیوں اتر بھارتیوں کے انداز کیا جائے جو آپ نے بولا جھنڈہ ہونے کے لیے ہمیں تو ایک دم لگتا ہے کہ ہم لوگ جھنڈہ آتلک دھوتے آئے اور یہی آج بھی کرایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم لوگ پہلے لڑنے تو سیکھیں اور لڑنے کے لیے آپ نے جو ابھی کوششن کیا یہ ہونا ہی چاہیے جب تک ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے یہ پروگرام کے جریعے سال میں ہم اپنی چھمتہ نہیں دکھائیں گے تب تک کوئی بھی پارٹی جائے بی جے پی جائے انسی بی یا کانگری کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھے گی اپنے اس انداز میں کیونکہ ہماری کمی تو یہی پہ جھلگ جائے رہی ہے کہ ہم چار لوگ نہیں ہو رہے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھیمے باجی میں پورا سماج بٹا ہوا ہے الگ الگ کھیما ہے اس کھیمے بندی کو کیسے توڑا جا سکتا کوئی راستہ ہے نظر آ رہا دیکھے یہ تو سب کے ویویق کے اوپر ہے جو آپ نے بات بولا آگے چل کر سمبھاؤنا ہے سمبھاؤنا بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں لیکن جس دن اگر اس طرح سے ہندی بھاسی ایک جوٹ سبی پلیٹ فارم کے آ جائیں گے میں آٹھ دس نہیں بڑا ہوں تو اتر بھارتی سماج کے پچی سو نگر سے بگ بن سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی اگر ایک ہندی بھاسی کا ٹکٹ کا کنفرم ہوتا ہے وہاں الگ الگ پارٹی کے لوگ بھی سب سے پہلے چپانچ جنگو مطب کی وہاں سمجھیں گے کہ ہندی بھاسی کو کیا ٹکٹ مل رہا ہے ایک جوٹ نہیں ہوں گے تب تک یہ سمبھون نہیں ہے لیکن پریاس کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بیگر پریاس کے کوئی کام سارتھک نہیں ہوتا ہے ہمارا تو پریاس ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہندی بھاسی کو زیادہ سے زیادہ نئی بھومبی میں سممان ملے ہندی بھاسیوں کے لیے سب سے بڑی چنوٹی کیا آپ کو اس مہانگر میں نجر آتی ہے جو اس کا سمدھان ہونا چاہیے اور سب ہی پارٹیوں کو کرنا چاہیے بیجے پی کرے یا نسی پی کرے یا اس سے چنوٹی تو یہ ہے کہ جب آ جائے گی ہم ہندی بھاسی بھلے یہاں پر مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بیپار کرتے ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم کو اچھا نیترو تو مل جائے سب ہم اپنے آپ نکالنے میں سک مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو اتر بھارتی بھارتی سب سب بڑا سمسیہ آتا ہے تو سچ سمسیہ آتا ہے رہنے کا سمسیہ آتا ہے روزگار سمسیہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ پھوٹ پہ دھندہ کرنے کے لئے جگہ ہی نہیں رہ گیا ہے سب سے زیادہ پہ کمائی ہوتی تھی سب سے بڑا سمسیہ یہ چیز ہے اور ہمارے لیڈر سیپ میں یہ کمی ہے کہ پرپرانتی کے ساتھ میں وہ کھڑے نہیں ہوتے آج تھانے میں جب ہوا ایک آئی تب بھی اتر بھارتی لیڈر کوئی بھی نہیں آیا سامنے کھڑا ہمیں سب سے پہلے اپنے نیتوط میں یہ لانا چاہیے کہ اویدیا جانے کا تھا تو وہاں سے بیروض ہوا اور یہاں کے جو لیڈر تھے بڑے لیڈر انہوں نے بیروض نہیں کیا تو وہی راج تھا ایک ساتھ میں بھی جو پرپرانتی کو مارے یہ اگر ہاتھ ملانے سے بھی جی پی پی پھر جی رو ہوگی کیونکہ یہاں راستے پہ جانا ہے تو سب کو موقع ملنا چاہیے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہو چاہیے تو آپ مانگنے میں گلتی ہے یہ تو سمائے ہی دکھا رہا ہے مجبوری اتنی آگئی ہے کہ ہندو تو بھی اپنانا پڑھ رہا اور ہندی بھاسیوں کو بھی اپنانا پڑھ سمائے کا تکا جا ایک آخری سوال جاتے آتے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کس طرح سے آپ بھروسہ ڈلائیں گے اتتر بھارتیوں کے راستے پر رہے تو ہم پورے دمخم کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ پورا پریاس کر کر سمیسیہ کا نبتارہ کریں کیا کہیں گے آپ میرا بھی یہ کہ اتتر بھارتی کے ساتھ ہم نئی ممبائی ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہمارا یہ لچھ ہے کہ اتتر سوکھ اور ہر سمی کھڑے رہے آپ دونوں سنگٹھن کے مکھیا ہیں پارٹی نے آپ کو بڑی جمہ داری دی ہے کس طرح سے سنگٹھن اور وستاری تو اور مجبوط ہو اور جیادہ سے جیادہ جو ہندی بھاسی ہیں وہ آپ لوگ کے نتر میں کام کر اور آگے بڑھیں یہ کیا اپیل کرنا چاہیں سرمہ جی میں تو یہ ہی کہوں گا الگ پارٹی میں الگ سنگٹھن کا وچار دھارہ ہے اپنے وچاروں میں مدبید رہے لیکن دل میں من بھید نہ رہے سبھی لوگ جب بات آتی ہندی بھاسی وں بن کے دکھائیں نئی ممبئی ہمارے پاس اتنا چھمتا ہے کہ ہم لوگ اکتری ہوں گے یہاں چھمتا کرنے کے لئے ہمارے پاس تاگت ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت آبھار آپ نے تمام میرے سوالوں کا جباب دیا اور آپ نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی 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 کام ہوں گے تب تک دیجئے ہمیں اجازت نمسکر لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجہ ترین خبروں کے لئے ٹی بی ورن انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کو دبانا مت موسیقی